بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ایفیسی بیالوجی پارٹ ون چپٹر نمبر تھری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں چپٹر نمبر تھری نیٹ نیم ایز انزائیم تیسرا چپٹر بیالوجی کا جس کا نام انزائیم ہے انزائیم کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے انٹروڈکشن ہم نے دیکھنا ہے کہ انزائیم کیا ہیں اور اس سے کچھ ریلیٹڈ ٹرمز ہیں جو اگزامینیشن پرنٹ آف یو سے آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں انزائیم کی طرف اس کی ڈیفیلیشن کی طرف آتے ہیں کہ انزائیم کیا ہوتے ہیں جب ہم انزائیم کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انزائیمز آر بیالوجیکلی ایکٹیو پروٹین مالکیو تین چیزیں اس کے اندر آجاتی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ اگر اس کی ہم نیچر کو دیکھیں انزائیم کی تو یہ بیالوجیکلی پروٹین ہوتے ہیں نیچر کے لحاظ سے دوسری بات یہ ہے کہ دے انکریز دی ایفیشنسی آف دی بائیو کیمیکل ریاکشن اکرنگ ان لیونگ آرگنزمز زندہ جانداروں کے اندر جتنی بھی کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ایفیشنسی کو انہوں نے سپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ دے آر سپیسیفک ان فنکشن تو ہم اگر ان تینوں چیزوں کو کمپائل کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انزائیم آر ڈائیٹ بیالوجیکلی ایکٹیو پروٹین ماریکیول ڈائیٹ ہی ایفیشنسی تو انکریز ڈائی ایفیشنسی آف دی ریاکشن اور دے آر سپیسیفک فار سپیسیفک ریاکشن یہ جو انہوں کی تاریف آ جاتی ہے کہ ایکٹیو پروٹین جو ہر ریاکشن کے لیے خاص ہیں اور اس ریاکشن کی سپیڈ کو انہوں نے بڑھانا ہوتا ہے یہ اس کی ڈائیفنیشن آ جاتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ گلوبلر سٹرکچر ہم نے کہا ہے کہ انزائیم جو ہے وہ نیچر کے لحاظ سے پروٹین ہیں and you know that پروٹین آر میٹ اپ آف ایمانیو ایسٹس ہم یہ جانتے ہیں کہ پروٹین ایمانیو ایسٹس کے بنے ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انزائیمز ہوتے ہیں سودے آر آلسو میٹ اپ آف ایمانیو ایسٹس وہ بھی ایمانیو ایسٹس کے بنے ہوتے ہیں تو کئی سارے ایمانیو ایسٹس مل کر ایک سٹرکچر ایک مالیکیول جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں تو جو ایمانیو ایسٹس مل کر وہ ایک ترتیب یا ایک جو سٹرکچر بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ that is the global structure of enzyme مالیکیول ایک انزائیم مالیکیول کی ایمانیو ایسٹس مل کا ایک ایسی سٹرکچر پلان کر رہے ہیں بنا رہے ہیں جس کو جو ہے ہم global structure کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں اگر ہم انزائیم کے مالیکیول کی شیپ کو دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو اس کی شیپ نظر آتی ہے اس جہاز سے جو ہے نا یہ انزائیم کا ایک مالیکیول ہے اور اس کے بعد ایک اہم چیز انزائیم کے اندر جو ہے وہ active sites کے نام سے ہے یہ ایک ترم ہوتی ہے کہ active site کیا ہے اور اس کا رول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انزائیم کا ایک مالیکیول ہے اس میں جو یہ portion ہمیں نظر آ رہا ہے that portion اس portion کو ہم کہہ رہے ہیں that is active site the definition of the active site will be اس کی definition پھر کچھ یوں ہوگی the small portion of enzyme molecule is respected to a small portion کہ انزائیم کے مالیکیول کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ایک مخصوص ہے اور یہی وہ ایک جگہ ہوتی ہے جس نے ایک chemical reaction کو speed up کرنا ہوتا ہے جس نے actually chemical reaction کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو اس چھوٹے سے portion کو اس محدود حصے کو جس نے chemical reaction کی speed کو بڑھانا ہے اس کو ہم نام دے رہے ہیں active site جب active site کے بات آتی ہے اس کے ساتھ ایک کروز ہوتی ہے that is substrate substrate کیا ہوتے ہیں یہ بھی ضروری ہوتا ہے enzyme کے لئے کیونکہ enzyme جب بھی کسی ایک reaction کو speed کریں گے speed up کریں گے تو کیسے کریں گے وہ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ substrate یہ ایسی structure ہے یہ ایک ایسی soft ہے جس نے enzyme کے ساتھ آ کر ملنا ہوتا ہے جس نے enzyme کے ساتھ آ کر fit ہونا ہوتا ہے یعنی یہ ایک chemical reaction ہے actual chemical reaction ہے جس نے آ کے enzyme کے ساتھ ملنا ہے اور enzyme نے اسی کو آگے speed up کر دینا ہے substrate یہ ایسا molecule ہے ایسا substance ہے جو آ کے active site کے ساتھ آ کر fit ہو جاتا ہے اور پھر اسی کو ہی وہ نے آگے speed up کر دینا ہوتا ہے جس کو substrate کا نام دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں active site اور substrate active site enzyme پر پر سمال پر سمال سمال جس نے اس کی catalytic activity کو آگے proceed کرنا ہے آگے اس کو selection کو بڑھانا ہے دوسری بات substrate کی ہے جس چیز میں enzyme سے ملنا ہے اور enzyme نے اس کو speed up کر دینا ہے وہ substrate ہے اب enzyme ہم نے بات کر لی تو active site کو ہم نے دیکھ لیا اس active site کے اندر پھر ہمیں دو چیزیں جنہیں وہ نظر آتی ہیں ایک binding site ہے اور ایک اس کی catalytic site binding site enzyme active site یہ وہ ہوگی جہاں پھر substrate آکر اس کے ساتھ آکر یوں bind ہوگا یا آکر اس کے ساتھ یوں fit ہو جائے گا تو اس site کو آپ نام دیں گے binding site کا باقی جو جگہ ہوگی اس کو catalytic site کا نام دیں گے catalytic site mean کہ اس site میں اس substrate کو آگے catalyze کرتا ہے آگے اس reaction کو پڑھانا ہے اس speed کو efficiency کو تیز کر دینا ہے تو اس جگہ active site کو جس نے اس کی catalytic activity perform کرنی ہے اس کو نام دیتے ہیں کہ اس کی catalytic site so active site have two sites binding site and catalytic site جس کو دونوں کو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو study کی ہے اب enzyme کے لئے ہم بات کرتے ہیں کہ they are protein in nature emonious sites کے بنے ہوتے ہیں یہ active sites ہوتی ہے ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس حصے کے اندر چند ایک emonious ڈھوتے ہیں واقعی emonious ڈھوتے ہیں وہ یہاں پہ پوری enzyme structure جو اس کی globular structure کو constitute کر رہی ہوتی ہے اور ہم نے کہ enzyme کیا ہیں کہ یہ nature کے لحاظ سے protein ہیں اور emonious ڈھوتے ہیں اور انہوں نے reaction کو speed up کر رہی اس کی ایک example سٹوڈنٹس کے لئے میں نے کچھ یوں ترتیب دی ہے کہ enzyme نے کسی بھی reaction کو ایسے speed کرنا ہوتا ہے جس کے پروسیڈ نہیں ہو سکتا جب تک enzyme کا یوز نہ کریں کہ جیسا کہ آج کل ہم لوگ social میڈیا کا استعمال کرتے ہیں جس میں ہم موبائل کے نیٹ ورک یوز کرتے ہیں اور موبائل کا اگر کسی بھی نیٹ ورک سلو ورک کر رہا ہو یعنی پہلے آپ کہتے ہیں 1G 2G 3G 4G سپوز کے 1G نیٹ ورک ہے اور آپ اس کے کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت سلو کام کرے گا اگر ہمارے پاس اس کے مقابلے میں 4G ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے اور پڑی تیزی سے کام کر رہا ہے نیٹ ورک کا بلک 1G اس کی اگزمپل ہوگی وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا وہ میٹی بلیزم بائیو کیمکل ریکشن امپاسیبل ہوں گے اگر انزائن اس کے اندر موجود نہ ہو تو اگر انزائن موجود ہوں تو آپ دیکھیں جیسے 4G سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے تو انزائن کی انزائن بھی تمام ورڈ کے اندر بائیو کیمکل ریکشن کے اندر انزائن اگر ایڈ کر دیا جائے تو وہ بڑی سپیڈی آگے کی جانی ریکشن بہت سپیڈی اور ایفیشنسی زیادہ بیز ہو رہے ہوتے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کو فیکٹر کیا ہوتے اب ایک انزائن ہے اس نے ایک پراپر فونکشن کرنا ہے اس نے کام کرنا ہے تو اس کے پراپر فونکشن کے لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ انزائن نیچر کے لحاظ سے پروٹین ہے اب اس کو پراپر کام کرنے کے لیے کچھ پارٹ اس کا نان پروٹین بھی چاہیے اس کو صحیح کام کرنے کے لیے پروٹین پارٹ کے ساتھ کچھ پارٹ نان پروٹین بھی چاہیے نان پروٹین پارٹ آن زائن اس کو فیکٹر اس کا نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے وہ کو فیکٹر کہلاتا ہے جو اس کی پراپر فونکشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ کو تک سپیڈ اپ نہیں کرے گا جب تک اس کا نان پروٹین پارٹ کو فیکٹر آکے اٹھ ہوگا کو فیکٹر آکے اس کے ساتھ اٹھ ہوگا پھر یہ صحیح طور پر کام کرے گا پراپر فنکشن کرے گا اور اس ریپشن کو اس سبسٹر کو جلدی جو ہے وہ پروڈک فیکٹر کنا دیتے ہیں کو فیکٹر جو اس کے فنکشن کیا عبت ہے فنکشن ابھی ہم نے کہا ہے کوئی بھی ایک انزائیم کو مالی کیوں ہوئے اس کو صحیح اگر کام کرنا ہے پروپر اس نے کام کرنا ہے اس کے پروپر کام کرنے کے لئے پروپر کام ریور ضروری ہے پہلی بات دوسرائیس کا فنکشن یہ ہے کہ سبسٹریٹ اینڈ ایکٹر سائٹ انزائیم کی اور سبسٹریٹ ہے اس کے درمیان بریج کا کام کر رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ سم انزائیم مالی کیون کے اندر یہ فیکٹر انرجی کا ایک سورس بھی ہوتا ہے کیونکہ کسی انزائیم کے اندر اس کو فیکٹر میں پروفاد کرنی ہے یہ فنکشن ہوتے ہیں کو فیکٹر کے اس انزائیم کے اندر کیا کام انزائیم دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو فیکٹر میں کیا کرنا ہے یہ چند ایک ترمز تھی انزائیم تھا انزائیم کے بارے میں انشاءاللہ نیکس لیکسر کے اندر جو کو فیکٹر کی آگے ٹائپ ہیں اس کو اور مزید جو ریلیٹیڈ ٹرمز ہیں انزائیم کی اس کو انشاءاللہ انزائیم کرنا ہے جو اگلے لیکٹر کا انظار کرنا ہے تو آپ نے اس چینلل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے اینکیمنٹس دینے ہیں کہ جو آپ نے انزائیم کا اس کے اندر دینا آپ کو کس قسم کے جو پرابلمز کا سامنے ہے اور آپ کے اس کے اندر جو کیا آپ کو ست